اس وقت کے اگلی بڑی خبر دیکھے آتیک ہتیا کانٹ سے ہی جڑی ہے آتیک کی پتنی کی یوگی کے نام ایک چٹھی سامنے آئی ہے جس میں شاہستہ پر بھی نیاتیک اور اشرف کی ہتیا کی آشنگ کا جتائی اور لکھا تھا کہ میرے پتی کو سابرمتی جویل سے پریاغراج لاکر ہتیا کروانے کی سازش رچی جا رہی ہے ساتھی شاہستہ نیاتیک کے بھائی اشرف کی بھی ہتیا کی آشنگ کا جتائی تھی شاہستہ نے 27 فروری 2023 کو یہ چٹھی ایسی ایم یوگی کو لکھی تھی مطلب 24 فروری کو امیش بال کی ہتیا کے ٹھیک تین دن بعد چٹھی میں شاہستہ نے پریاغراج کے ایک بڑے بی جے پی نیتا اور یوگی سرکار کے منطری پر بھی سازش رچنے کے الزام لگائے ہیں یوگی کو لکھی چٹھی میں شاہستہ نے پریاغراج کے پولس کمیشنر اور ایسٹی ایف کی آئی جی پر ہتیا کی سازش رچنے کا روح لگایا شاہستہ نے لکھا اگر آپ دخل نہیں دیں گے تو میرے پتی میرے دیور میرے بیٹوں کی ہتیا کر دی جائے گی اس نے سوال یہ اٹھایا کہ جو شخص کئی سالوں سے جیل میں بند ہے وہ آخر کیسے کسی کی ہتیا کروا سکتا ہے کیسے آلائی قتل کی برامتگی کر سکتا ہے آتیک کی پتنی شاہستہ کی چٹھی کا مجموعن آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہیں یہ چٹھی بائے ستائیس تاریخ کو شاہستہ پروین نے یوگی آدھیتنات کو لکھی تھی تو یہ چٹھی لگاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو یوگی آدھیتنات کو ستائیس فروری کو لکھی گئی تھی شاہستہ پروین دوارہ پتنی شریعتی کیمہ دیا پڑھ رہے ہیں اس میں تو اس میں اب ذکر صدام کا بھی ہوا صدام اشرف کا سالہ ہے جس کی تلاش لگاتار جاری ہے اور اس کی انامی راشی بھی بڑھا دی گئی ہے تو کئی کردار ہیں اس پورے ہتیا کان سے جڑے اور ساتھی آتیک احمد کی قریبیوں میں شامل جن سے پوچھتا ہونی بہت ضروری ہے ان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے یہ تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوپی لاکر ہتیا کی آشنگ کا اس چٹھی کے مادھیم سے جتائی تھی شاہستہ پروین نے یہ چٹھے لکھی تھی یوگی آدھتینات کو ستائیس فروری کو ٹھیک تین دن بعد امیش پال امیش پال امیش پال ہتیا کے ٹھیک تین دن بعد شاہستہ پروین نے شاہستہ پروین نے چٹھے لکھی تھی یوگی آدھتینات کو کہ میرے پتی کی اور ساتھی میرے دیور کی میرے بیٹوں کی ہتیا ہو سکتی ہے اور جب بیٹے آسد کا انکاؤنٹر ہوا تب امید تھی کہ انتیم سنسکار میں جب اسے سپردیکھا کیا جائے گا اسد کو تو شائستہ پروین پہنچے گی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے انتیم بار لیکن وہ نہیں آئی پھر جب اتیک اور اشرف کا بھی انتیم سنسکار ہوا تب بھی اس بات کی امید تھی کہ ہو سکتا ہے شائستہ پروین سرینڈر کر دے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا